بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو الول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاصم محمد وعلاہ لبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارضاہنا وارباہ العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المبدت فی القرب صلوہ اللہ علیہ اصدق القائلین اللہ علیہ اصدق القائلین قل دمائے سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع عزام اور تمام شہداء ملت کے لیے اور ہم سب کے عباو اجداد اور عزاء اور عشداروں کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین دن الصراط المصنقین صراط اللہذین انا عمت علیہم غیر الماغذوب علیہم رضوالیم اور ساتھی گزارش ایک سور فاتحہ کی اثنیت سے کہ خدا ون تبارک وطالہ اس کی برکست سے تمام مومین و مومنات کو ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رکھے جو بیمار ان کو شفاجل و کامل عطا فرمائے اور جو خصوصا دشمروں کے نرغے میں اور الخصوص جو افغانستان میں اس وقت محصور ہیں پریشان ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین دن الصراط المصنقین صراط اللہذین انا عمت علیہم غیر الماغذوب علیہم واللہ الدین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع گفتگو ازاداری حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ اصل حدف ازاداری امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی صفات ان کے فضائل ان کے مصائب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہیں بلکل ویسے ہی جس طرح سے کہ حج کا اصل حدف حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم و صلات السلام اور ان کی قربانیاں اور ان سے ریلیٹڈ خصوصا مرکز توحید کی دوبارہ جو بنیاد انہوں نے رکھی اور اس کے بعد تمام ادیان ابراہیمی اور ادیان توحیدی کا دارمدار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ساتھی حضرت اسحاق علیہم و صلات السلام پر ہے لیکن کیونکہ دو ادیان ابراہیمی ایسے ہیں کہ جو عظمت کے قائل ہیں حضرت اسحاق اور ان کی نسل کی یعنی جب گفتو کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ اسحاقیوں کی عظمت کے قائل ہیں یہ جو حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت یاقوب اور حضرت یاقوب کا لقب تھا اسرائیل تو وہ بنی اسرائیل کی عظمت کے قائل ہیں اور وہ انتظار کر رہے تھے ایک نبی کا لیکن جب انہیں احساس ہوا یقین ہوا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں یعنی چرنل آف یاقوب یا چرنل آف اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ اشمعیل یا جن کو ہم عربی کے تلفظ میں کہتے ہیں اسماعیل کی نسل سے ہیں تو وہ گو کہ انتظار کر رہے تھے لیکن اشرف الانبیاء کو انہوں نے قبول نہیں کیا لہٰذا حضرت اسماعیل اور ساتھ میں حضرت ابراہیم اور حضرت حاجر ہم حاجرہ کہتے ہیں حاجرہ بھی ہے حاجر بھی ہے اور حبرو میں ہے حاگر کیونکہ ذہن میں رہے کہ اکثر انبیاء کے نام حبرو میں تھے اور بعد میں لیٹن انگلیش میں آ کر پرنانسیشن چینج ہوا جیسے آدام عربی میں آدم ہو گئے اور گریک سے لیٹن میں آتے آتے ہو گئے ایڈم اسی طرح سے خوہ عربی میں حبہ اور پھر لیٹن سے انگلیش میں آتے آتے ایف ابراہم ابراہیم ہو گئے اور پھر ابراہم ہو گئے تو یہ سلسلہ الگ ہے تو حج کا اصل مقصد کیا ہے یہ کلیر ہو جائے تو پھر کوئی ازاداری کی کے بینفٹ کے بارے میں آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا اب ہم ایک چیز کی جانے توجہ دلائیں کہ غیبت میں جو ہمارے لیے پالیسی ہے وَأَمَّا مَنْكَانَ مِنَ الْفُقَحَا یہ جو فقہ ہیں ان سے ہمیں پوچھنا ہے ہمارے ہاں منصب فتوہ ہر آدمی کی چیز نہیں ہے فتوہ دینے کے لیے شرط ہے مجتہد مطلق مجتہد مطلق یعنی فقہ کے تمام ابواب پر اس کی نگاہ ہو اور استدلال کے ساتھ اس میں رائے دے سکتا ہو موجتہد متجزی اسے کہتے ہیں دو چار مسائل میں مثال کے طور پر دو چار مسائل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رائے وہ بھی بے شرط یہ کہ ان کے استاد قبول کرنے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے اللہ 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 محمد محمد ایک موضوع جب بھی موبائل بچتا ہے میں ہمیشہ بتاتا ہوں اور وہ سب کو پسند آئے گا اور وہ نہیں کرنا چاہیے موضوع کہ ایک دفعہ خود میں مجلس پڑھا رہا تھا تو وہ کہیں سے اُس زمانے میں نوکیا ون ٹین وغیرہ ٹائپ کے ہوتے خاص ٹون ان کی اور بڑی زیادہ تو دیکھا کسی مومن کے جو ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر ڈانٹنے کے یا سختی کے یا تنبی کے یا حد تک گھرنے کے فیور میں نہیں اس وقت بگر کسی کا بچ جائے تو اس نے جانبوچ کے تو نہیں بجایا اچھا آپ دیکھیں گے تو وہ بند کرے گا یا خود بھی بند کر لے گا خود بھی بند کر لے گا تو دیکھنے یا ٹوکنے یا بیزتی کرنے کے لیے بلکل ضرورت نہیں تو یہ روش ہمیشہ سے تھی ہماری اس دوران جب وہ چلنے لگا تو فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ایک ایسی کیفیت ہوئی جیسے کہ بعض دفعے لوگ اپنے آپ کو سپر دیندار سمجھ کے زیادہ اکڑے نہیں دکھاتے کہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں کہ یہ میں کہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ مجلس کو حراب کر دیتے ہیں لوگ پہلے سے الٹ ہونا چاہیے اور بند کرنا چاہیے اور یہ اور یہ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے خیال آیا میں نے کہا جس کا بھی ہے اس نے کون سا جانبوچ کے کیا جانبوچ کے بھی کیا اور تو بیزت ہی ثوری کرنی چاہیے اگلی دفعہ نہیں کرے گا پھر اس کے بعد بجا دو بیل تین بیل کے بعد بند ہو گیا پھر وہ ہوا تو پھر دل میں یہی آیا میں نے کہا نہیں آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا کیونکہ وہ ہماری جیب میں بجا رہا تھا اگر ہم زیادہ جذواتی ہو جاتے تو بعد میں خود ہی شرم نہیں ہوتے تو غیبت کے زمانے میں ہمارے یہاں تقلید ہے مجتہدِ عالم کی عالم دو چار سال دس سال پڑھ کے نہیں ہوتا یاد رکھے جیسے کہ اس وقت آیت اللہ العظمہ وحیدِ خوراسانی آغای سیستانی آغای ساقف ایجاز یہ باز بزرگان بہر ہیں کہ پچاس پچاس سال سے در سے خارج ہیں اگر ایک آدمی کہے کہ جی میں مجتہد ہوں اور میرا شاگرد جو ہے وہ شہریار عابدی ہے تو پڑے لکھے لوگ کہیں گے آپ کے اتشتہات کا پتہ چل گیا کہ آپ کس لئے لکھیں اگر آپ کا شاگردی ہے تو مجتہد کے جو شاگرد کا سلسلہ ہوتا ہے تو سمجھیں اس وقت ہمارے جو بڑے مراجع ہیں جیسے خود آغای سستانی آئیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کے جو باز شاگرد ہیں مثال کے طور پر ان میں سے ایک ہیں آیت اللہ سید علیہ میلانی آیت اللہ علیہ برجردی اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو خود پچھلے تیس سال سے در سے خارج دے اب آپ تصور کریں کہ وہ خود در سے خارج دے رہے ہیں کئی افراد کے در سے خارج لے چکے ہیں اور پہلے آغای وحید خراسانی کا درس لیتے ہیں پھر جا کے درس دیتے ہیں اب وہاں پر جو آغای وحید خراسانی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بچوں کے سامنے نہیں کر رہے یا ہم آپ کے سامنے کر دیں یا مثلا کوئی ایک ہمارا استاد فقط ہمارے سامنے کر دے اب آپ تصور کریں کہ ان سالڈ ہستیوں کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ وہاں پر ریزن پوچھتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں تب جا کے کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ علم رکھنے والے مسائل شرعی کو استنبات کرنے والے یہ حضرات ہیں تو کون اس کا کون کہے گا یہ جملہ مثال کے طور پر آئنسٹائن زیادہ قابل تھے یا عبدالسلام یا عبدالکلام یا عبدالقدیر یہ آپ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ممکن ہے آپ میں سے کوئی کر سکتا ہو اگر فیزکس میں ماہر ہوں پھر فیزکس بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے نیکلر کی ہے کون سی ہے کیا ہے کیا ہے لیکن ڈیسائیڈ کون کرے گا نائنٹ کی فیزکس والو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ استاد کے لیول کو بھی پہچاننے کے لیے وہ افراد ہوں گے جو خود بھی اس وقت کم سے کم سالوں پروفیسر رہے ہوں فیزکس کے اور تمام میٹنگز کو اٹینڈ کیا ہو مقالے لکھے ہوں پڑے ہوں اور ان کو پتا ہو کہ دنیا میں کون سی نئی رائے چل رہی ہے وہ کہہ سکتا ہے کسی ایک پروفیسر کو دیکھ کے کہ اس میں یہ اس وقت سب سے قابل ہے تو یہ جو کہے گا تو کہا جائے گا ہاں ان کی رائے قابل قبول ہے کہ یہ عالم ہیں اینن ہمارے یہاں تشیعہ میں یہی ہے کہ عالم کے فتوے کو مانے جائے کون سے عالم کہ جن کی عمر گزر چکی ہو تنہائی میں نہیں سولٹ قسم کے شاگردوں کے ساتھ لہذا آیت اللہ لزمہ خوئی اپنی عمر کے آخری چار سال میں جب انہوں نے درس دینا بند کر دیا تھا تو آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک آغای سستانی آغای ساق فیاض اور آیت اللہ سید محمد بہشتی یہ الگ بہشتی ہیں جو آغای ایران میں تھے شاہید بہشتی ان کے علاوہ سید علی یہ بہشتی وہ اور آیت اللہ خال خالی اور ان کے علاوہ دیگر ہستیاں چار بجے سے آٹھ بجے تک آگای ساق آٹھ بجے سے بارہ بجے تک آغای خوئی کے ساتھ یہ لوگ ڈسکشن کرتے تھے اور اس میں آغای خوئی کتنے زیادہ کلیر تھے آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں بھی میرا وہ حافظہ ذہانت اور وہ استنباد کی طاقت باقی ہے یا نہیں وہ بات کرتے تھے بحث کرتے تھے اب اگر فرض کریں کہ وہ محسوس کرتے کہ میرا حافظہ بھی ختم ہو گیا ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں تو ممکن ہے کہ وہ یہ بھی اعلان کر دیتے کہ اب سے میری تقلید جائز نہیں ہے کیوں کہ تقلید کی شرائط میں سے جہاں ایک عالمیت ہے وہیں پر یہ ہے عقل اور ساتھ میں ایک شارپنس اور ذہانت استنباد کی یہ مسئلہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ہمیں اہرے غیرے نتو خیرے یا مثلا میں بھی فتوہ دوں نا آپ کو واضح کہنا ہے کہ آپ اپنا فتوہ بیان کر رہے ہیں یا کسی اور تو فتوہ نہیں دیا جا سکتا ہم فتوہ نقل کر سکتے ہیں اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ جو ہم نے حضرت مختار کے بارے میں ہم سے کہا کہ اس کو کلیر کر دیں یا مثال کے دور پر یہ جو باتیں ہوں حضرت آدم کے بارے میں کیسے کھل کے بیان کریں نہیں سورہ دنیا میڈیا پر جان رہا ہے کہ شیعہ اس وقت پچھلے دو تین سال سے بہت زیادہ کنفیوس کیے جا رہے ہیں اور نام لینے کی ضرورت نہیں یہ سب کو بتا اسی میں سے ابھی ایک فتوہ چلا اور مزاق بنایا جا رہا ہے کہ ننگے ہو کے کونسی عبادت ہوتی ہے ہمارا کام کسی کی بھی بات کو سننا نہیں ہے ہمارا کام ہے مراجع اعظام سے فتوہ لیں اور پہلی بات کہ مسئلوں کو یہ قوم کے پرابلم کو ڈیسنٹ طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو دشمنان اہل بیت کے ہاتھ میں کھیلنا بات ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہیے جس سے تشیعہ کا مورل ہائی ہو نہ کہ لو کسی کو برا لگتا ہے تو لگے تشیعہ کے احترام میں اور بیزدی کے معاملے میں اللہ رسول گواہ ہے کہ کسی سے ہماری کوئی دوستی جب میں قم سے پاکستان آ رہا تھا اللہ گواہ ہے کہ آپ کو تاجب ہوگا بعض وہ علماء وہ بزرگ جن کو میں نہیں جانتا تھا کم میں فقط یہ کہ بزرگ ہیں آپ کو تاجب ہوگا میں نے کیوں سے ہاتھ ملانے کے بعد کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں شیعت کے لئے فائدہ مند ہوں گا یا نہیں ہوں گا دعا کریں کہ شاید فائدہ مند ہو جاؤں لیکن مثلا فائدہ مند ہوں یا نہ ہوں یہ اتنا اہم نہیں بھئی یہ دعا کریں کم سے کم نقصان دے تو ہمیشہ ہماری یہ روش رہی لہذا ہم نے پہلے پورے عقائد شیعہ بیان کیے وہ اس وقت موجود ہیں شیعہ وزرڈ کوم پہ پوری فقہ شیعہ کو بیان کیا اور وہ اتنے سخت مراحل میں کیا کہ جب میں نیا نیا آیا تھا سخت گرمی میں ریکارڈنگ کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو آپ یوٹیوب میں عقائد شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پورے عقائد شیعہ کی ویڈیو بنایا تو آپ بدنام ہو جائیں گے یعنی مزاق میں لوگ کہتے تھے آپ کی مجلسیں چلیں گی نہیں آپ اتنے سلو طریقے سے لیکچر ریکارڈ کر آ رہے ہیں اور میرے لئے بڑا مشکل تھا کراچی میں لائٹ ہوتی نہیں تھی اور جب آتی تھی تو ایسی نہیں تھا اور ہیلو جین کے پاورفل قسم کے بلپ تھے اور پانچ منٹ اس کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں اس وقت عقائد شیعہ اسکس نہیں ہوئے ہیں اب اگر میری مجلسیں کم ہو جائیں لوگ کہیں کہ مجلس پڑھنا نہیں آتی اللہ مالی پھر ہم نے پوری فقہ شیعہ کو کیا لوگوں نے کہا آپ پر اس ٹیمپ لگ جائے گی فقہ کی ہم نے کہا اللہ مالی کیونکہ شیعت کا مزاق دشمن بنا رہے ہیں بعض دوست بنا رہے ہیں ضروری ہے کہ ہم فقہ کو بیان کریں پھر ہم نے سیرت بیان کریں پھر جب ہمیں لگا جبکہ ہم اپنے حساب سے بڑے موڈرن تھے کہ بینکنگ میں جائیں کسی طرح سے ایک زمانہ تھا خود ہمیں شوق تھا کہ اس وقت میڈیا میں ضرورت ہے حتی ہمیں آپ کو تاجب ہوگا کہ ہمارے بعض ڈائریکٹر دوست تھے پروفیسر دوست تھے اسکرپ رکھنے والے دوست تھے وہ ناپا میں تھے ہمیں یہاں تک آفر ہوئی کہ آپ ناپا میں جا کے اسلامی کا آرٹ کپر ڈسکس کر سکتے ہیں ہم نے کہا بالکل کرنے کو تیار ہیں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ شیعوں کو تحمتیں لگا کر قتل کیا جا رہا ہے لہذا پھر ہم نے یہ والا موضوع شروع کیا کہ تم شیعوں کے بارے میں یہ کہتے ہو یہ ہمارا جواب ہے ہم تمام اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن فرض کریں وہ کہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو تحریف کی روایات دکھائیں گے ساتھ میں آپ کو مسلمان بھی کہیں گے آپ ہماری ایک دکھائیں گے ہم آپ کو دس دکھائیں گے لیکن ہم آپ کو مسلمان ہی کہیں لہذا تمام اہل سنت چاہے وہ دیوبندیوں برعلویوں اہل حدیثوں سب مسلمان ہیں لیکن ہم فقط ان کو نہیں کہتے آخانی بھی مسلمان ہیں بوری بھی مسلمان ہیں علوی بھی مسلمان ہیں آبازی بھی مسلمان ہیں جب اتحاد بین المسلمین کی بات ہوگی تو ہم سب کو کہیں گے اور اگر بعض اقائد کو نگلیٹ کرنے کی بات ہوگی جیسے کہ بعض اہل سنت جس میں خدا کے قائل ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جگہ آپ کہہ دیں کہ جی چلتا ہے سب چلتا ہے ایک جگہ نہیں چلے گا جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی جان مال عزت عبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا اب ہم پہ تحمد لگے تحریف قرآن کی مثال کے طور پر تحمد لگی شیوں کا قرآن بکری کھا گئی آپ نے بچمن سے سنا ہوگا کتنے لاکھ لوگ مارے گئے ان صدیوں میں ہمارے تحمد کی وجہ سے ہم نے پہلی دفعہ کھول کے اس کو بیان کیا کہ بھئی قرآن بکری کھا گئے یہ رواعہ شیوں میں نہیں ہے یہ سنانے ماجہ ہمیں حضرت عائشہ سے نقل ہوئی ہے وہ بھی کیوں نقل ہوئی ہے کیونکہ وہ فتوہ دیتی تھی کہ بڑی عمر کے افراد بھی دودھ پی کر محرم بن سکتے ہیں اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں سے آیا تو انہوں نے فرمایا یہ قرآن میں تھا کہاں قرآن میں تھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم لوگ کام میں مصروف ہو گئے قرآن میرے بستر کے نیچے تھا اور بکری آئی اور چاند عراق کھا گئی اسی میں یہ والی آیت تھی کہ پانچ دفعہ دودھ پلاو بڑی عمر کے افراد کو تو وہ محرم بن جائیں گے اور بڑی سے کیا عمرہ تیس چالیس سال ہے اور کیا رجم کی آیت یہ سنانے ماجہ میں ہے اس کے بارے میں پورا آپ کو کلپ مل جائے گا یعنی ہم قتل ہوتے رہے ہیں یہ گبارہ ہے اور اگر ہم بتائیں کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہیں نہ فقط یہ کہ نہیں ہے یہ آپ کیا ہے ہمارے بات زہر لوگ کیاں بھی اختلاف ڈال رہے ہیں نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے باپ اور بھائی کو میں نے قتل کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کے باپ اور بھائی کو میں نے قتل نہیں کیا آپ کے چچا نے قتل کیا ہے تو یہ ہمارے اختلاف ڈال رہا ہوں یعنی آپ مجھے قاتل سمجھیں تو یہ اتحاد ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ نہیں آپ کے باپ اور بھائی کو آپ کے چچا نے قتل کیا ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے میں نہیں ہوں قاتل تو تمام عدیان کا احترام ہے تمام مذہب کا احترام ہے لیکن اس وقت ایک گیم چل رہا ہے بڑا خرناک ہو رہا ہے واقعا علماء پریشان ہیں ام کے طالبیں پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سرط پہ ہمیں خطرہ ہے نجف کے طالبیں پریشان ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ بعض اتنے انفلوینس والے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کو خطرہ ہے اب کام یہ ہو رہا ہے کہ آپ اہل سنت کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہ کریں ایک بات آپ انہیں جواب بھی نہ دیں اور پھر شیعوں کو ہم اس میں بھی آپ نہ بولیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ جی مراجع فرماتے ہیں کہ کمیز اتار کے ماتم ہو سکتا ہے خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ نہ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں اتنا مناسب نہیں لگتا آپ نہ کریں لیکن جیسے ہی آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ فتوہ ہے کسی کا تو کہوں گا نہیں فتوہ نہیں ہے یہ میں یورپ کے محل کو سمجھتے ہوئے ایک رائے دے رہا ہوں حرام حلال نہیں بیان کر رہا فرض کریں لیکن میں آپ کو کہوں ننگے ہو کے عبادت ہوتی ہے تم لوگ ننگے لوگ ہو تم لوگ ننگے لوگ یہ کونسا طریقہ ہے پھر اگر یہ لب و لہجہ دشمن اہل بیت استعمال کریں تو یاد رکھیں تبلیغ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لئے تنقید بھی ہوتی ہے میں آپ کے لئے بھی تنقید کر سکتا ہوں لیکن تنقید اور تقلید یہ تنقید اور تبلیغ ایسی نہ ہو کہ جو شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرے اور دشمنان اہل بیت کے مورل کو ہائی کرے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم نے بھی واضح کہا کہ یہ جو برات گاڑی والی ایک سی مٹھکے والے تھے کہ آپ اچھے نہیں ہیں بالکل لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سبھی کچھ پیک کرنے کسی کے کہنے سے ازاداری کنٹرول نہیں ہو سکتی پھر جو رسمیں بعض دفع ہوتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ سمجھانا پڑتا ہے ہمارے یہ سلسلہ چل رہا ہے کچھ لوگ بالکل کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کچھ یہ ہے کہ جی کچھ بھی نہ کرو ہر چیز میں ان کے ذہن میں آتا ہے فلانا دیکھے گا تو کیا سوچے گا فلانا دیکھے گا تو کیا سوچے گا تو بھائی آپ کہاں تک لائیں گے ہاتھ کے ماتم وہ کہیں گے یہ بھی جو ہے ہار ٹیک کا سبب بنتا ہے تو کیا ہوگا کہاں تک جائیں گے مقدسات کی توہین نہ کرو بلا شک کسی کے بھی مقدسات کی نہیں کرنی چاہیے انڈیا میں گائے کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے لیکن گائے کی توہین کرنا الگ ہے گائے کو گاؤ ماتا کہنا الگ ہے ہم گائے کو ڈنڈا نہیں ماریں گے انڈیا میں لیکن اس کا پشاب بھی نہیں پیئیں گے یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں ہمارے مراجعہ کا بہت پہلے سے فتوہ ہے آقا حکیم آقا ابوالحسن اسوانی کے زمانے سے کہ انڈیا میں گائے کو زبانہ کرو فتنہ ہوتا ہے جائز نہیں ہے فتنہ ہوتا ہے جائز نہیں ہے نہ کہ گاؤ کو ماتا سمجھ کے جائز نہیں ہے پرکے دونوں میں تو یہ چیزیں کیلئے تو تشیعہ کے مورل کو یہ جو تبلیغی طریقہ ہے یہ قطن تبلیغ نہیں ہے یا مثال کے طور پر شیعہ جو ہے وہ فتنہ ڈالتے ہیں پیسے لے کے محرم میں یہ جملہ ہے یا اصلاح ہو رہی ہے نہیں اتحاد بین المسلمین ضروری ہے قطن ضروری ہے ہم تو کہتے ہیں تمام انسانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے یعنی شیعہ سنی اتحاد ہو جائے شیعوں میں اختلاف ہو جائے اتحاد بین المؤمنین کی فکر نہیں ہے یہ کیا ہوا جی ہے تو ہم اس کے خائل ہیں جو بھی مسئلہ ہوگا بیسنٹ طریقے سے ہو اور مراجع اعظام کے فتوے کے مطابق نہ ہم اس کی اجازت دیں گے کوئی آگا خامنائی کی توہین کرے کہ جو انہوں نے قما کو کیوں حرام کہا جو ان کے مقلد ہیں بے شک نہ کرے لیکن انہوں نے زنجیر کے جس میں چھوڑیاں لگی ہوں اس کو حرام نہیں کہا یہ بات بھی واضح لہذا جو ان کا فتوہ ہے اتنا ہی رہنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے نہ ہم اس کی اجازت دیں گے کہ کوئی کسی اور مرجع کی توہین کرے یہاں پہ کہا جاتا ہے جو جس کا مقلد ہے اس کے حساب سے غیبت کے زمانے میں ہمارے کے چاہے وہ قما کا مسئلہ ہو چاہے وہ زنجیر کا مسئلہ ہو حضرت قاسم کی مہندی کا مسئلہ ہو حتی حضرت قاسم کی مہندی کے بارے میں تفصیل سے فتاوہ موجود ہیں اور مراجعہ نے صرف یہ فرمایا اگر اس سے حسن و ملال ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچ کے نہ کہا جائے کہ ایسا کرنے کا شریعت میں کوئی حکم آیا ہے یا واقعا شادی ہوئی تھی یہ سوچا جائے کہ قول ہے ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہوئی ہم پیروکار ہیں کس کے غیبت کے زمانے میں مراجع کے اور مراجع میں بھی مرجع عالم کے اور ہمیں عمل کرنا ہے اس مشتہت کے فتوے کے پر جس کو ہم عالم سمجھتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد تو کل ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا کہ شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آگئے حضرت مختار کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کچھ لوگ حضرت مختار کی توہین کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا رہا ہے اس وقت حضرت مختار کے نام پر توہین کا سلسلہ ہوا پچھلے دو تن سال سے ہو رہا ہے تو پھر ہم نے یہ دعلیل دی کہ حضرت مختار تو وہ ہیں جو بی بیوں کے سوک کے ختم کرنے کا سبب ہے حضرت مختار وہ ہیں کہ جو امام زین العبدین علیہ السلام کے چہرے پر مسکرات آئی حضرت مختار وہ ہیں کہ جن کے ریزلٹ سے اگر امام راضی ہیں تو ان کے کام سے کیسے راضی نہیں ہوں گے آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام کو کہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ ایک آدمی کے کام کو مسیوس کر گئے بھائی جب ریزلٹ کے بات کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ اور شکر کر رہے ہیں اور تبصم فرما رہے ہیں اس کے بعد کوئی سادہ ایکشن نہیں ہے کل ہم نے عزداری کی اہمیت بتائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سوک بڑا دو یعنی اب یہ لگاتار صبح سے شام تک کا جو پانچ سال کا ہے اس کو روک دو امام زین العبدین کے لئے یہ کام آسان تھا کہ یہ سوک روک دو اب یہاں سے ہم بتاتے ہیں کہ امام زین العبدین علیہ السلام منہ میں ہیں لوگ ان کو جان رہے ہیں کہ فرزند رسول ہیں لیکن گریہ فرما رہے ہیں کیوں تاکہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا میرے جت کو زبا کر دیا امام زین العبدین علیہ السلام ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی بچہ یہ سوچے کیا وہ ایک ہی چیز بار بار کہہ رہے تھے ہاں کہہ رہے تھے کیوں کہہ رہے تھے تاکہ امام حسین کا خون چھپا نہ دیا جائے قصاب کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ اس کو پانی پلایا تھا کہہ رہے ہیں لیکن میرے جت کو پیاسہ مارا گیا کیوں کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر منصور کے دور میں جلایا گیا اور جب گھر جلا تو اس میں کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکل آئے یہ منصور کے دور میں پورا امام کا گھر جلا دیا اب امام باہر نکل آئے سب مطمئن ہیں اب آپ دیکھیں کہ آئیمہ علیہ السلام کس طرح سے امام حسین کی جانب توجہ دلاتے ہیں امام گریہ فرمانے لگ لوگوں نے کہا مولا سب تو خیریہ تھے کسی کو کچھ نہیں ہوا آپ رو کیوں رہیں آپ جانتے ہیں کیا فرمایا امام نے کہ میں موجود تھا گھر میں آگ لگی ہوئی تھی یہ بی بیاں یہاں سے وہاں چیختی ہوئی ایک کمرے سے دوسرے کمرے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی یہ منظر دیکھ کر کیا ہوا یہ منظر دیکھ کر مجھے اسرِ آشور ان خیموں کا جلنا اور بی بیوں کا چیخنا یاد آگیا کیا فرما رہے ہیں امام جفر صادق علیہ السلام مسائب چل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اسی دوران ایک بچہ لاکہ رکھا گیا یعنی امام کے گھر کا ایک بچہ ہے جس کو ایسے محفل ملا کے رکھا کسی یا سنی رکھا کہ یہ کوئی شبیہ ہے لیکن روایات میں ہیں جیسے ہی بچہ آیا امام نے گھریہ اگدم سے شروع کیا اگدم سے توجہ دلائی کہ مجھے علیہ السلام یہ روش تمام آئمہ کی بلکل الگ موضوع کبھی ہوا تو عزداری آئمہ کی نیتا اس کو کھیل نہ بنایا نہ بلکل افراد تفریض یہ والی کہ جو ہم نے پہلی بھی توجہ دلائی کوئی اگر مہندی کرتا ہے تو کرے اب یہ جو کہا جاتا ہے یہ ہندووں کی ہے نہ ہندووں کی نہیں یہ ایران سے اور عراق سے آئی ہے لہٰذا جتنی وہاں ہوتی ہے پاکستان میں اس کی ایک فیصد بھی نہیں ہوتی کوئی اگر بعد میں کہے تو دیکھ لے ہم دکھا دیں گے ورنہ گوگل فارسی میں جائیں لکھیں آپ گوگل فارسی جب اس کو آپ کلک کریں گے تو اس کا فارسی کا آئی پیٹ کھلے گا وہ فارسی کا کی پیٹ کھلے گا جب وہ کھلے تو اس میں لکھ دیں اقد قاسم یا عروسی قاسم یا ہنہ قاسم فارسی میں کوئی ہنہ کہتے ہیں ہنہ قاسم تو جو فوٹو اور وڈیو نکلیں تو پھر آپ اس کو چاہے چار پانچ دن تر ڈاؤنلوڈ کرتے رہے جائے گا اتنی ہوں گے وہ سب ایران اراف میں زیادہ ہے لہذا ہمارے ہیں یہ چیز وہاں سے آئی ہے نہ یہ کہ یہاں سے وہاں گئی ہے اور اس موضوع میں خود ایران اراق میں مراجع ازام سے خود ایرانی اراقی بہت سارے استفتاد کر چکے ہیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے آقے خامنائی کے ہیں آقے بہجت کے ہیں سب بزرگوں کے ہیں اور سب نے کہا اگر حضن و ملال ہوتا ہے کوئی حرج نہیں زیادہ زیادہ کچھ نے شرط لگائی ہے کہ اس کو یہ کہہ کے نہ کیا جائے کہ ایسا آئمہ نے کہا ہے کہ یہ رکھو یہ رکھو یہ رکھو یا یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ شادی سو فیصد ہوئی اقال ہے ہوئی بھی اور نہیں بھی ہم کس کے پیروکار ہوں گے مراجع ازام غیبت کے زمانے میں اگر ادھر ادھر فتوے سے کھیلنے کو لوگوں کو دے دیا نا تو کام خراب ہوگی چھوٹا انحراف ہوتا ہے بڑے انحراف تک پہنچ جاتا ہے اب یہاں پر ایک توجہ دلائیں کہ ظاہر ہے کہ جتنے سینٹرز ہیں وہ پبلک ہی کے ذریعے سے چلتے ہیں اور مومنین کو جیسا کہ ہم نے نقشہ بھی دیکھا یہ انشاءاللہ ایک زمانے میں پارکنگ بن جائے گی تو جو جتنا کر سکتا ہے لیکن ایک کلچر کی جو ضرورت ہے کہ جس کے بچے بڑے آگے نکل جائیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے اگر ابھی نہیں ہیں تو شاید بہت ہوں گے عام طور پر یہ کہتے ہیں جی کینیڈا میں سب فرض کریں جی بعد میں ہو گئے جی آپ کے سارے بچے جو ہے وہ بزنس مین ہو گئے ڈاکٹر ہو گئے انجینئر ہو گئے آپ کو احساس ہو گیا کہ اب کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو محتاج کریں بی بی کو محتاج کریں یہ بالکل خیالات ہے ان کو محتاج کر کے دربدر کر کے مزد امام بارگاہ نہیں لیکن فرض کریں آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ گھر میرے مرنے کے ایک ملین ڈیڑھ ملین کا جو ہے وہ پانچ بچوں میں تقسیم ہوگا جبکہ یہ خود ہی ملینر ہو چکے ہیں کیا یہ بہتر نہیں کہ کچھ مومنین مختلف امام بارگاہ مساجد کو گھر وقف کریں بلکل ویسے ہی جیسے کہ اسلام میں ہے اور اگر پیکٹیکلی دیکھیں تو اس وقت کرسچنز میں ہو رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا موقفات کا سلسلہ اس وقت کس کا ہے یہ بڑی بڑی بلڈنگ ہے لوگوں نے وقف کی بھی ہیں یہ بھی بڑی نادانی ہے لوگ کہتے ہیں ہائی دین پہ نہیں رہے سب سے بڑے موقفات چل رہے ہیں ان کے اس لوگ کیف انجلیکل میں ایک پریسٹ ہے جس کو ان لوگوں نے تیسرا جیٹ خرید کے دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں گوڈ کا پیغام لینے کے لیے مجھے رکھنا پڑتا ہے فیول لینا پڑتا ہے چار گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہوں تیسرا جیٹ دے دیا ہے یہ نہ سوچیں کوئی ان کا دین ہی ہے چرچ بک رہے ہیں یورپ امریکہ میں اتنے سادہ مومنین مجھے تو افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ میں نے ہمیشہ کہا کہ بھائی جب آپ چرچ بکنے کا دیکھیں اور جب چرچ بکتا ہوا خرید لیں تو ذرا یہ بھی تجسس کر لیا کریں کہ نیا چرچ کہاں بنایا انہوں نے دو ہزار اور ڈھائی ہزار کرسیوں والے چرچ یہاں بہت ملیں گے آپ کو اور ساڑھے سات ہزار کرسی والے چرچ میں میں جا چکا ہوں سمجھے آپ اور بیس بیس ملین ایک ایک نشست میں جمع ہو جاتے ہیں ایسے بھی چرچ ہیں اور وہ سب اللہ ہی کے نام پہ دیتے ہیں اتنے اتنے جو ہسپٹل چل رہے ہیں نا یہ مسلمانوں کی نہیں چل رہے ہیں سب اسی سے چل رہے ہیں وقف سے اور چیرچ سے چل رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ یا جیزیس کرائیس کے نام پہ یا بلاخر فینینڈی کے نام پر کسی بھی نام پر بلاخر دے رہے ہیں تو یہ سب غلط فہمی ہے اپنے ذہن میں نہ لائیں تو ہمارے کام بھی ظاہر اس جلیں گے ایک واقعہ بہن کرتے ہیں کہ مولا عمیر المعبنین علیہ السلام نے کونہ کھودا کیونکہ مولا عمیر المعبنین کونہ کھودتے تھے اور ان کو وقف فرماتے تھے لہٰذا ایک دفعہ کونہ کھودا اور جب ان کو جیسے ہی پانی نکلا تو مولا عمیر المعبنین تکبیر کی ندہ بلند کی اور کہا کہ مجھے کھیچو اور اسی وقت جو ہے نکلتے نکلتے کہا کہ ابن عباس اس کو فوراں میرے نام سے لکھ کر وقف کر دو کب کہا کونہ کے اور زمین کے درمیان اب عرب کا کونہ ہے وہ یہاں کا نہیں یہ چھے فٹ کا تو وہاں نے کہا کہ میرے نکلنے سے پہلے پہلے اب ظاہر ہے مولا عمیر المعبنین کھیچا جا رہا ہے کوئی جیک تھوڑی لگا وایا ہے یا وہ ہاں سے کھیچ رہے تو نیچے سنہوں نے عباس لگائی ابن عباس فوراں وقف نامہ لکھ دو بعد میں بعد نے کہا کہ اتنی کیا جلدی تھی کہنے لے گا اگر میں نہ رہتا دنیا میں تو کیا ہوتا یعنی مثال یہ کہ جو وقف کر سکتے ہو کر دو تو یہ کلچر بنانا ہوگا خود مومنین کو بھی کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آل اولاد کے پاس اتنا ہے اور ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ایک سلسلہ ہو لیکن بالاخر مدد کرنی چاہیے اور جب میں پہلی دفعہ مشہد گیا اب ہمیں نہیں معلوم اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پردادہ اپنے تمام بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کے چلے تھے اور ایک ہمارے بزرگ کے بخول کہ ہم وہاں سے کراچی اور کراچی کے بعد کوئٹہ کوئٹہ کے بعد جو ہے مشہد تک گئے تھے اور بس کرائے بھی لی تھی جس میں پورے میں قالین و تقیئے وغیرے لگا دیئے تھے سیٹیں نکل آبا دیتی تو ہماری دادی بھی گئی تھی اب ہمیں نہیں معلوم ہوا کیا ہوا کیا نہیں لیکن جب میں پہلی دفعہ مشہد گیا تو میں نے خواب میں یہ دیکھا خود اور بعد میں میں نے اپنے کھپی وغیرے سے بکا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کچھ لگتا ہے آپ کو لنک کہیں سے تو انہیں کو کچھ نہیں پتا ان کے حالات بہت اچھے تھے ممکن ہے ڈونیشن دیا ہو کیونکہ وہ زمانے میں انڈین مالدار تھے لوگ تو خواب ہم نے یہ دیکھا کہ جی مشہد میں ایک کونہ یہ میں نے خواب میں دیکھا اور اگلے دن وہ کونہ واقعا دیکھا اور وہ کونہ وہ ہے کہ اگر آپ جائیں تو آج وہاں پر قبر ہے حاشمی نجاس صاحب کی وہ مشہد کے ایک علماء میں سے تھے اور وہیں پر قبر ہے اور بعض علماء کی تقریباً وہ والا کونہ دیکھا کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کونہ ہے یہ تمہاری دادی کا ہے اب کیا اس کے معنی نہیں بعد میں میں نے سوچا کہ شاید اس جگہ کے لیے پیسے وہ زمانے میں انہوں نے دیئے ہوں اور یہ جو ٹائل ہیں واقعاً ان کے پیسے کیوں تو اس حساب سے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی سینٹر ہمارا نہیں ہے اور سارے سینٹر ہمارے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں جو چرچ والی سیاست شیعوں میں بھی آ گئی ہے کہ یہ سینٹر ہمارا ہے یہ والی بات بالکل غلط ہے اللہ نے آپ جس سینٹر کے قریب ہیں اور لیمیٹڈ اماؤنٹ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اسی کو دیں گے لیکن اگر آپ کو اللہ نے بلینر بنا دیا ٹلینر بنا دیا تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں اسی سینٹر کو دوں گا وہ انہیں نہیں دوں گا پھر آپ سوچیں ادھر بھی دوں گا ادھر بھی دوں گا نائجیریا میں بھی دوں گا چلی میں بھی دوں گا مثال کے طور پر میکسیکو میں بھی دوں گا کیوبا کے اندر اس وقت سینٹر چل رہا ہے بیسمنٹ میں ہاں بھی بناوں گا کیونکہ ہر سینٹر ہمارا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی جتنا ہو دیں نہ فقط یہاں پہ آنے والے دوسرے لوگ بھی اور یہاں والے جب بہت زیادہ ان کے حالات اچھی ہوں وہ بھی دنیا بھر میں کہیں بھی دیں لہٰذا جتنا زیادہ ہوگا آقبت بنے گی اور اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہو تو واقعا موقفات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے کہ جو تمام دنیا میں ہے اور اس وقت جو بہت بڑا سلسلہ موقفات کا ہے وہ خصوصا مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کا ہے سلوات پنائے برمحمد اب تیزی سے ہم کچھ چیزوں کی جانب توجہ دلاتے ہیں کیونکہ بہت لمبی فیرست ہے تو سب سے پہلا جو موضوع آتا ہے کہ ایران ہو یا اراق ہو یا مدینہ ہو پورا ہم شیعہ کلچر کی بات کر رہے ہیں اور شیعہ کلچر میں یاد رکھیں سب سے پہلے جو ہے ظاہر اراق ایران اسی میں شام اور لبنان لبنان ہمارا سب سے قدیم مرکز ہے شاید کسی کے علم میں نہ ہو حتیٰ ایران سے پہلے ایران میں جب تشیعہ کا پورا سلسلہ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک تحریک چل رہی تھی سربداران کے جو نیشہ پور سے چل رہی تھی اور اس کے لیے جو فقہ میں کتاب آئی تھی لما وہ لبنان سے آئی تھی ہمارے پہلے بڑے علماء لبنان سے یہاں آئی تھے لہٰذا ہمارا جو سب سے قدیم مرکز ہے وہ بحرین ہے لبنان ہے اور کوفہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ پر ہلا اور بغداد میں کرخ کرخ جو ہے وہ اور قدیم جو ہمارا مرکز ہے کہ خدابان تبارک وطالعہ اسے اور طاقت ادا فرمائے خدرت ادا فرمائے دشمنوں کو نابود فرمائے وہ قم ہے ایران ہے ساتھ میں عراق ہے اللہ شام میں اور طاقت ادا فرمائے لبنان ہے الحمدللہ پاکستان ایک اعزاداری کے مراکز میں سے ایک مرکز ہے یاد رکھیں انصد پاکستان بہت بڑا ایک مرکز ہے اعزاداری انڈیا ہے اسی طرح سے آزربائی جان ہے اور ایک ملک کے بارے میں میں توجہ دلائے کہ جو ظہور سے پہلے قطن اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آئیں گے وہ جورجیا میں ہے تفلیس کے جس کو کہا جاتا ہے تبلیس تبلیس اور وہ ہمارے مقدس شہروں میں سے ایک ہوگا اور وہاں پر جیسے قبر ہے جناب جرجیس کی جرجیس سے یہ جورجیا تو ہر جگہ آپ کو مسجد کے ساتھ ایک چیز ملے گی حسینیہ حسینیہ اور اسے پاکستان میں یا انڈیا میں کہا جاتا ہے امام بھارگاہ حسینیہ کا کلچر جو ہے وہ اراخ میں بھی ہے اور مدینہ میں بھی ہے اور مدینہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ شیخ العامری کا جو حسینیہ تھا اور ان کے علاوہ بھی ہم بعض حسینیوں میں گئے کہ جو ہماری ہمیشہ سے خواہش تھی کہہ کاش جب ہم جائیں تو وہاں پر مومنین کے محلے میں جائیں حسینیہ کا جو اصل کونسٹ ہے جس کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے ہم حسینیہ ہے مسجد نہیں ہے تو ہمیں کیا جب دینا ہے کہ ہمارے ہم مسجد کے اتنے سخت احکام ہیں دن میں سے ایک ہی ہے کہ وہ بکھ نہیں سکتی پھر یہ طہارت نجاست کے اعتبار سے تو ہم نے پھر ایک الگ جگہ بنائی کہ جہاں پر مسجد والے فقی احکام کا مسئلہ نہ ہو مثال کے دور پر خواباتین بعض ایام میں مسجد میں نہیں آسکتی اسی طرح سے بعض ادیان اور پھر بچوں کے مسئلے اب اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ مسجد جو چھوٹی بنائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں آنے والے لیمیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے احکام سخت اور پھر اس کے بعد امام بارگاہ بنائی جاتی ہے تاکہ اس میں ہم کسی کو بھی بلا سکیں اور مسجد کے جو آداب ہیں اور جو احکام ہیں ان کی نسبت ذرا یہاں پر کھلا محول ہو اور وہ مسجد کے لئے خصوصاً اس کے احترام کی وجہ سے اب یہ جو حسینیہ ہے امام حسین علیہ السلام سے منصوب ہے وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ اسی ذکر کی اہمیت آئمہ علیہ السلام نے بتائی کہ شاید ہم نے توجہ دلائی کہ اگر ہمارے پاس چودہ سجدگائے ہوں تو کس کو ہمیں منتخب کرنا چاہئے بحکم آئمہ علیہ السلام کہ ہم نے کہا بھی کہ ملاکے بنانے کا امکان نہیں ہے چودہ معصومین سے منصوب اتنی اتنی بڑی ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی رکھی جائے سکتی اور چودہویں یعنی خود امام زمان علیہ السلام کے دست مبارک میں یہ پندرہ کی پندرہ رکھی ہوں پوچھا جائے کہ اس میں سے کس پر سجدہ کرنا سب سے زیادہ سواب کا سبب ہے تو جواب ہے طربت قبر متحر امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ فضلت ہے یعنی نماز میں بھی توجہ دلائی جا رہی ہے یاد دلائی جا رہا ہے کیا یہ چیز ذہن میں رہے کہ پتا چلے کہ یہ جو اللہ اکبر کی ندا ہے یہ جو قیام ہے یہ جو قرآن ہے جس کی تلاوت کر رہے ہیں یہ جو ذکر ہے یہاں توجہ رہے ہیں امام حسین کی وجہ سے یعظہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز میں جانے سے پہلے اب یہ کوئی روایات بھی نہیں انہوں نے کہا اردل چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کو بعد میں سلام کرتے ہیں کہتے ہیں پہلے کرتے ہیں کیونکہ یہ نماز اور یہ پرچم توحید بلند ہے امام حسین کی وجہ سے پس ہم ذکر توحید کے لئے جا رہے ہیں ذکر توحید افضل ترین ذکر توحید کیا ہے نماز یہ کس کے ذریعے سے پہنچا کس کے خون کے ذریعے سے امام حسین السلام علیکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہمارے بعض علموں مراجع کی رویش ہے تاکہ پتا چلے اب اس میں سامنے جو ہے خاک کربلا ہے یہ سب سجدہ جو آج ہو رہا ہے یہ ہے اب یہ خاک کربلا توجہ دلاری ہے کہاں بر کربلا کی دکان کی جانب جو بڑی اچھی سی تھی جس میں ایسی لگا بہتا نہ امام حسین سے ملسو تو یہ چیزیں ذہن میں رہے کہ ایسا کیوں ہے نماز کے بعد تمام معصومین کی زیارت لیکن امام حسین کی تاکید کیوں ہیں اور ہم نے پہلے بھی توجہ دی کہ کوئی اگر آپ کو ڈرائف کرتے میں بھی پوچھے کہ ایک خاص دن ہے یا خاص رات ہے یا خاص جگہ ہے آپ اببہ آمال بتا دیجئے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کہیں ایک تو غسل کر لو قربتاً الاللہ نہیں تو رجعان امید کی نیت پہ غسل کر لو اور کیا کر لو دو رکعت نماز پڑھ لو اور کیا کر لو ایک زیارت کر لو کون سی زیارت کر لو زیارتِ آشور یا زیارتِ وارث بیٹا کہتا ہے نہ زیارتِ آشور نہ زیارتِ وارث کچھ نہیں ہے میرے پاس آپ کے اپنی زبان میں امام حسین کو سلام کرو کون سی زبان امام حسین آپ پر سلام ہو او امام حسین سلام ہونی ہو فرنچ میں ہو پرتگیز میں ہو لٹینو میں ہو کسی میں بھی ہو وہ سلام کرے اور ان سے توصل کرو کس زبان میں اپنی زبان میں تو یہ ہے کونسٹ خصوصا کہ ضمن دو تین موضوع اس میں ہم نے کلیر کر دیئے کہ امام بارگاہ کا اصل میں یہ موضوع ہے کیا اب یہاں پر ہم چیزیں بڑی تیز سے بیان کرتے ہیں کہ جو ہماری کلچر میں پوری ایران اراک میں چل رہی ہے اور ہماری اصل ازداری آئی ہی ایران اور اراک سے اور اس میں شک نہیں ہے کہ جتنا احترام آئمہ کا اور سعداد کا شور ہمارے ہیں زیادہ ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا ایران میں ایک دفعہ مشہد میں تھا اور بعض دفعہ بڑے دوگ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے شکر ہے میں اتنی جلدی نہیں کرتا کہ کسی بزرگ کوئے سوچوں کہ یہ تو اتنا دیندار نہیں ہوگا لیکن وہ ٹوپی پہنے ہوئے کوٹ پہنے ہوئے مشہد کی ائرپورٹ پر اور وہ ائرپورٹ پر جو تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے آٹھ دس فٹ کا تو وہ وہاں بیٹھے تھے ایک میہ بیوی لیکن وہ بلکل وہی جن کو عام طور پر لوگ بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں جی تاغوتی اور یہ اور وہ کیونکہ ہیٹ لگائے تھے کوٹ پینٹ میں تھے نو ہلیاں ان کا ایسا دینداروں والا نہیں تھا لیکن دل تو تھا تو دس فٹ کے فاصلے پر میں بلکل ایسے بیٹھا جاتا آکے بیٹھ گیا پیچھے اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ دو میہ بیوی ہیں بزرگ ہیں ایک دم سے کسی وجہ سے اس نے پیچھے ان صاحب نے بزرگ نے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اگر نہیں اور اگر ہیں تو اللہ ان کو طول عمر و صحت اتا فرمائے اس طرح سے مڑھ کے دیکھا اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے اگر بے بخشید اگر سید بے بخشید شما فرزند زہر حسید بے بخشید میں گیا میں نے ہاتھ پکڑ لیے کہ میں کیا جی میری پیٹھ ہو گئی آپ کے جانے جبکہ انہوں نے پیٹھ نہیں کی میں پیٹھ پہ پیٹھا مجھے معاف کرنے مجھے معاف کرنے اور وہ اٹھنے لگے وہ بیچاری خاتون سوٹکے سٹھا رہی ہے اپنا بیک وہ اپنا اٹھا رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں 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 ان کے میں نے ہاتھ پکڑے اور یہ کہ نہیں میں نے کہا دعا کریں یہ نا نا نامیشے نامیشے میں نامیتو نم پشکو نم بے اولاد زہر اتنا میں نے کہا وہ نہیں مانے اچھا میں نے کہا میں ادھر آ جاتا ہوں پھر میں ان کی طرف ہی آ گیا تب وہ دونوں بیٹھے ہیں کسی طرح سے ازداری اور گریہ کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ وہاں واقعا بہت ہے خب اہل بیت علیہ السلام وہاں پر بہت ہے اور آئیمہ علیہ السلام میں اس موضوع میں بعض روایات بھی ظہور کے وقت بھی ایک اہم ترین مراکز میسجے ایک مرکز ہوگا وہ ایران ہو تو وہاں پر بھی ایک رسم ہے خاک اڑانا اب یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ بھائی ہم گندگی نہیں اڑا رہے ہیں خاک اڑا رہے ہیں خاک اڑانا سمبل ہے کس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سر مبارک میں بھی خاک تھی بال بکھرے ہوئے تھے کب کہ جب امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت امت صلی اللہ علیہ نے دیکھا ہے ایک چیز ہے خاک دوسری چیز ہے گل گل کہتے ہیں جب اس کو پانی میں ملا دیا جائے تو ایران میں اس طرح سے وہ ہم لوگ بھی لگاتے تھے کہ لیں اور اس طرح لگا لیں اور اس طرح سے لگا لیں یہ گل جو ہے یعنی جب پانی میں ملا دی جائے تو یہ بھی ہے ایک علامت کے طور پر اسی طرح سے مراجع بزرگوار یا مومنین یہاں پر بھی لگاتے ہیں کہیں بھی بھی لگا لیں تو ہم لوگ یہاں پر یا یہاں پر لگاتے تھے اسی گل کے بارے میں آیت اللہ عزمہ برجردی کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور میں نے توصل کیا امام زمان علیہ السلام سے کہ مولا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں میں تو آپ کی دین کی خدمت کے لیے آیا تھا یہ واقعہ کسرس سے ایران میں پڑھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ عزمہ برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت وہ ظاہراں وہاں تھے خراب آباد میں برجرد میں لورستان میں شاید یا نجف میں تھے کہنے لگے کہ مجھے یہ آیا خواب میں کہ یہ جو صبح دستے آئیں اور وہ لوگ جو خاک اڑاتے ہیں اور بھوسہ اڑاتے ہیں تو ایران میں خاک ہی بھی اڑائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مکس بھوسہ ہوتا ہے صحیح اور بعض دفعہ وہ گل ہوتی ہے گل یعنی جب پانی میں ملا دے تو وہ اپنی آنکھوں میں لگانا تو وہ فرماتے ہیں کہ صبح میں نے وہ اٹھا کے لگائی آنکھوں میں اور آج تک مجھے چشمے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ والی بات بہت سائے علماء نے بتائی کہ ہم باریک سے باریک چیز اسی واقعے کی وجہ سے کیونکہ آغای برجردی فرماتے تھے کہ میں باریک سے باریک چیز پڑھ لیتا ہوں تو بعض دفعہ ہم نے بھی انہیں باریک چیز پڑھنے کے لیے دی جس پہ انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا کہ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہو تو انہوں نے پڑھ کے سنائی اور کان سے سننے میں ان کے آپ کو فوٹوز ملیں گی کہ ایسے وہ زور لگاتے تھے لیکن آنکھیں ان کی آخر عمر تک سے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی ایک مرجع تخلیط کی بات ہو رہی ہے اور منصوب ہے کس سے خاک سے اب اس میں جو ہے ترکی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر اب کہا جاتا ہے ابھی جو ہمارے ہتکڑی ہے یہ بیڑی ہے اس کو بالکل ایسی زینت آرائش بھی نہیں کرنی چاہیے لگے واقعا ایک ہتکڑی ہے بیڑی کا ہو پھر اس کے بعد ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے کلیر کرنا پڑے اب اگر اس میں ہم خندنے لگا دیں چیزیں لگا دیں اور ڈیکوریٹ کر لیں اور نگ لگا دیں تو پھر تو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے گا لیکن اگر ہم یہ ایک ایسی شکل ہو کہ جی یہ ہمارے نبی کی پروجنی کے ہاتھوں میں ڈالی گئی تھی ان کی نواسی کے ان کے خاندان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی یہ سب چیزیں کوئی حرج نہیں ہے اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سنت یزید کی ہے یہ پھر جہالت کا ایک روشن فکری کی بات کی جاتی ہے جس کے ہم نے پچھلے سال بھی سختی سے مقابلہ کیا تھا اگر ہم کسی کے ہتھکڑیاں ڈالیں ہم کسی مظلوم کے ہتھکڑیاں ڈالیں تو یہاں کہا جائے گا یہ سنت یزید کی ہم آلِ رسول کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ڈال کر اس مظلومیت کو یاد دلا رہے ہیں تو یہ سنت یزید نہیں یہ دیکھیں یہ مغالطہ کیا جاتا ہے اب اس سلسلے میں ایران میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سنجینیں ڈالی جاتی ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے تابوت پر اسی طرح سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی یہ وسیعت تھی کہ میری بیڑیاں گلے کا توقع اور ہتھکڑیاں میرے ساتھ رہیں تاکہ اپنے جت کے سامنے میں اسی میں محشور ہوں گا لہذا تابوت پر وہ ہوتی ہیں ترکی میں ایک بڑی اچھی رسمیں وہ آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ محرم ان ترکی لکھیں تو آپ کو ایک فوٹو ضرور نظر آئے گی اور وہ بہترین چیز ہے اب اس کو بھی لوگ کہہ دیں گے کہ ہم اپنے ہتھکڑیاں کو ڈالیں ہم اپنے ہتھکڑیاں نہیں ڈال لیں ان تمام خواتین کے یا زینب لکھا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہتھکڑیاں اور ایسے پوری چین ہوتی ہے یہ ابھی آپ بعد میں چاہیں سرچ کر لیں محرم ان ترکی اب زینب لکھا ہے ان کے سر پر اور ساتھ میں وہ ہیں اور یہ اس سے کیا یاد دل آ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بابا ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ رسول کی نواسی کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی ہاتھ بندے ہوئے تھے یہاں تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ یزیدیوں کی سنت ہے بابا یزیدیوں نے آل رسول کے ڈالیں تھیں ہتھکڑیاں بڑھیں ہم کسی اور کے اگر ڈالیں مظلوم کے تو یہ اعتراض کیا جائے گا کہ یزیدیوں کی سنت ہے ہم اس مسیبت کو یاد دل آ رہے ہیں تو ترکین محرم لکھیں گے تو آ جائے اسی طرح سے حزن کی علامتوں میں سے ایک شما ہے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ شما کی آپ دیکھیں ساری دنیا میں محبت کے طور پر وہ کیا جاتا ہے آپ نے کل بتایا گلدستے کے بجائے کسی کی شادی میں ہو لے جائیں علامت ہے مومبتی جلانا ساری دنیا میں سوک کی علامت ہے آپ کہیں پر بھی کوئی حادثہ ہو جائے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یورپ امریکہ میں آپ جا کے مومبتیوں کو لات مار دیں کیا ہوگا لیکن آپ مومبتی جلا دیں تو کیا ویسٹ مانا جائے گا فرض کریں کہ یہاں ایک واقعہ ہو گیا اس وقت میں آپ اور آپ اور دو چار مولوی جا رہے ہیں کس کے لئے تازیت کرنے کے لئے پورا کیمرہ میریہ لگا ہوا ہے کہ شیعہ آئے ہیں ان کی تازیت کرنے کے لئے اور وہاں پر وہ ہمیں فوراں پیش کریں مومبتی تو ہوتا ہے آپ کے خیال میں جلانا چاہیے کی نہیں جلانا چاہیے جلانا چاہیے کہا جائے گا اس وقت مظلوم سے ہمدردی کی علامت اس کلچر میں ایک مومبتی جلانا ہے اب یہاں پر بات کریں مومبتی کا کیا بینفیٹ وہاں اوپر تو جو ہے پہلے تو جی وہ بڑے بلپ لگے تھے اب تو ایلیڈی لگ گئی ہے ایلیڈی بڑی سستی ہے اور پہلے اس میں بجلی جاتی تھی اب تو اس میں ٹریپل اے بلپ سے جل جائے گی تو مومبتی کیا ضرورت ہے کہا جائے گا بعض چیزوں کے لیے یہ نہیں سوچا جاتا یہ ایک کلچر ہوتا ہے اور وہ ایک چیز مانی جاتی ہے حضن و ملال کی علامت کسا ہوا ختم ہم نہیں جلائیں گے میڈیا پہ آئے گا شیعوں نے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا تو ایران اراک میں ایک چیز ہے وہاں پر بھی شما لے کے چلتے ہیں دوسری کیا چیز ہے وہ چیز ہے کہ بڑی بڑی مشعلیں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی مشعلیں کیوں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں رہے اس کا جو کاؤز ہے ذہن میں رہے یا فلوسفی ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں فوج کی کسرت دکھانے کے لیے رات کو مشعلیں جلائی جاتی تھی اور بعض دفعہ ایکسٹرا دکھائی جاتی تھی دور دور پہاڑوں پر لگتار تاکہ لوگوں کو لگے کہ اتنی فوج ہے حضرت زینب اور حضرت ام کلسوم اور بچے اور بی بیاں دیکھتے تھے جب کسرت سے فوج کو اور رات کو یہ ہوتی تھی مشعلیں ایران میں اراق میں یہ جو چیزیں ہیں یہ اس علامت کے طور پہ ہوتی ہیں کہ یا بی بی یا یہ جو بچے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہ آپ کے دل دہلتے تھے ان چیزوں سے آج ہم آپ کی فوج ہیں اور یہ لے کے چل رہے ہیں اور وہ جو طبل بجائے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دنیا بھر میں اور فقی اعدبار سے میوزک کی اقسام ہیں یہ خود ایک لمبا موضوع ہے میوزک کی اقسام ہیں ان میں سے کچھ اقسام جائز ہیں کچھ حرام ہیں ان حلال میں سے ایک ہے کہ جو آلات حرب کے ذریعے سے ہوئے اس میں آجاتا ہے مثال کے طور پر فارسی میں کہتے ہیں تبل سنج اور شائپور جس کو بگل بھی کہا جاتا ہے اور ایک تبل بھی ہوتا ہے تو یہ آلات موسیقی میں نہیں آتے یہ آلات جنگ میں آتے ہیں یہ اعلان کے طور پہ آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حرم امام رضا علیہ السلام سے کر کبھی آپ نے صبح دیکھا ہوتے دیکھا ہے بچتی ہیں چیزیں وہ آلات حرب ہیں اب جو فقی مسائل نہیں جانتے بچارے بعد اس میں مولوی ملہ بھی کرنسکیز ہو جاتے ہیں کہ آلات موسیقی اب اب آلات موسیقی اور آلات حرب میں فرق ہے آرمی کی میوزک آرمی کے بینڈ میں اور آرم موسیقی میں فرق ہے یہ جو سب تبل ہوتے ہیں ایران میں ایراک میں وہاں کوئی انجمن بغیر اس کے نہیں ہوتی شاید آپ نے دیکھا وجہ کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کو دشمن دہلاتے تھے اس تبل کے ذریعے سے ہم آپ کی فوج ہیں علامت کی چیزیں سمبلز ہیں حرموں میں آپ دیکھیں بخاعدہ شما لے کے نکلنا اور چلنا مخصوصا محرم کے ایام میں خاص ایک احتمام ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن کی تلاوت میں ماہ رمضان میں خاص شماعیں ہوتی ہیں وہ ماہ رمضان کی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ایک علامت ہوتی ہیں تشت گرد گزاری کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ساتھ محرم کو عموما ہوتا ہے کہاں ترکی وغیرہ کے بعض علاقوں میں ایران کے ترک علاقوں میں اور بعض مشہد وغیرہ میں یاد دلانے کے لیے کہ یہ سب کچھ پانی پلایا تھا کس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کن کو پلایا تھا خورکلہ شکر اسی طرح سے کاشان میں اور بعض علاقوں میں ہوتا ہے توک گردانی اب یہ توک گردانی آپ بتائیں کس کے لیے ہے کہ ہم ڈالنے والے ہیں غریبوں کے گلے میں کہ جب آپ سے کہا جائے یہ کام نہ کرنا ظالموں کا کام یہ تو یزیدیوں کا کام ہے ہاں آپ کسی غریب کا ڈالیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ یزیدیوں کا کام ہے لیکن اگر آپ لے کے چل رہے ہیں تو بتا رہے ہیں رسول کی آل کے گلے میں یہ ڈلا تھا امام وقت حجت خدا امام زہنال عبدین علیہ السلام کے گلے ڈلا تھا تو یہ کاشان بغیرہ میں بعض علاقوں میں ہوتا ہے توک گردانی اب آپ کو تاجب ہوگا ایران میں جب ان چیزوں کو آپ سرچ کریں یہ سارے وہ موضوعات ہیں واقعا ان کے پر ڈاکومنٹری کوئی بنے وہاں پر ان کو بقاعدہ علائم ازاداری اور رسوم ازاداری اور ان کو فرہنگ ازاداری کے نام سے بقاعدہ نمبر دیئے ہوئے ہیں کہ ایران میں اتنے سو قسم کے علائم اور سمبلز یا فرہنگ ازاداری یہ سنتی یعنی کلچر ازاداری کے جو کلچر ہے ان میں اتنے سو قسم کی چیزیں ہیں ان میں سے یہ فرہن نمبر اسی میں آ جاتا ہے سقائی والی چیز یعنی سبیل سبیل ایک پانی پلانا ایک پھر مشخ لے کے اب آپ بھی بتائیے کہ مشخ لے کے خصوصا چھوٹے بچوں کو پانی پلانا جو ایران عراق میں اس سے کیا یاد آتا ہے اصل موضوع وہی یاد دلانا ہے یا جیسے کہ وہاں پر چل رہا ہے روز حضرت علی ازغری کہاں سے شروع ہو ایران سے شروع ہو اتنی کام ہے روز علی ازغر سے کیا ملے گا حضرت علی ازغر علیہ السلام کی یاد بہترین عبادت امام حسین کے فرزند کو قتل کیا گیا اس کی یاد پتن بہترین عبادت وہ ایران میں ہو رہا ہے وہ بہترین طریقے سے ہو رہا ہے پھر اس کے بعد دودھ پلانا اب یہ دودھ کس نام سے ہے مثلا سوچیں کس نام سے ہوگا کیا امام حسین نے گھوڑوں کو دودھ پلایا تھا نہ حضرت علی ازغر یہ وہ چیزیں ہیں کہ دودھ پلانے کا پورا سلسلہ خود ایران میں بھی ہے اسی میں آ جاتا ہے جھولا یہ ایران میں اسے کہتے ہیں کنداقہ وہ ایران میں بھی نکلتے ہیں عراق میں بھی نکلتے ہیں شام میں بھی ہیں اور ہر چیکہ ہے اسی طرح سے زنجیر اور ان چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی اور پھر ایران میں ایک چیز آ جاتی ہے جیسے کہتے ہیں زانو پہ ہاتھ مارنا یہ خود ایک علامت ہے ہر کلچر میں اور وہاں پر مخصوصاً جو ہے وہ اس کو بھی کیا جاتا ہے یہ بھی علامت سوک کی ہے گو کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں اس طرح سے بیٹھ کر مخصوصاً نہیں لیکن وہاں پر اس ماتم کی بھی ہے کا رواج ہے اس کا بھی رواج ہے کھڑے ہو کے بھی ماتم ہے بیٹھ کے بھی ماتم ہے دائرے کی صورت میں بھی ہے چلنے کی صورت میں بھی ہے وہ پھر اپنے اپنے علاقوں کے الگ الگ ہے انقلاب کے بعد فوراً بعض لوگوں نے یہ شور کرنا شروع کیا تھا جو سوک اور روشن فکر ہوتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے زداری بدلنی چاہیے ہائے ویلہ بائے ویلہ خود ہمارے بعض حساتیت کے بقول کہ ہم لوگ بھی پریشان تھے کہ بعض بے وقف قسم کے لوگ کس قسم کا شور کر رہے ہیں لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لئے پر محمد والے محمد صلوات اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان پر صلوات صلوات رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہی ہوتی ہے چاہے ہم ان کے اس آل سواب کے لئے کریں چاہے ہم افغانستان کے مومنین کے دفاع کے لئے کریں یہ جو ہم نے افغانستان میں مومنین کی حفاظت کے لئے پڑھوائی تو کیا افغانستان کے مومنین پر صلوات پڑھوائی نا صلوات ہر حال میں رسول اللہ اور آل رسول اللہ ہی کے لئے ہے انہوں نے فوراں آکر امام خمینی نے چاندرات کو کہا کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں یہ آشور ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور اس سال بھی سالہائے گزشتہ کی طرح سے وہی ازاداری ہوگی سنتی سنتی سے کیا مراد وہی کلچر والی ازاداری وہی کلچر والی ازاداری لہذا وہ بہت بعض افتاقید ان کے بیانیں سنتی ازاداری چلنے دو اس علاقے میں یہ ہے چلنے دو اس علاقے میں یہ ہے چلنے دو اب یہاں پر علم ہے وہ کس کی یاد میں ہے کس کا علم ہے دین کا علم اس کو کلیر کرنا ہے حضرت مسلم تابوت کس کے لئے ہے حضرت مسلم کا ایک تابوت عراق میں نکلتا ہے وہ شاید آپ تصبر بھی نہ کر سکتے ہیں اس میں تختے کے نیچے بیرنگ لگے ہوتے ہیں بیرنگ چھوٹے چھوٹے پائیے ایک تختے کے نیچے اور تختہ تقریباً اس قسم کا ہوتا ہے جیسے کہ آدمی کو لٹا دیا جائے اور اس طرح سے فرض کریں کہ بالکل ایک آدمی کے شیپ کا تختہ ہے ٹانگوں سے اس کو کھیجا جا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ آدمی اگر ایسا ہو تو جسم چھل جائے گا لیکن ایک آدمی کو ایسے لٹا کر حضرت مسلم کی شبی بنا کر اور اس کو کھیجتے ہیں اور بیرنگ سے وہ تو ایسا منظر ہوتا ہے زمین پہ کھیجا جا رہا ہے اچھا اس سے کیا مراد ہے حضرت مسلم کو جو ہے وہ کیک کھلایا تھا کوفے والوں نے کیا کیا تھا عبیداللہ ابنہ زیاد میں کیا کیا تھا لا شک گلیوں میں کھیجا تھا اس کی یاد کے لئے اب یہاں پر مراجع عزام میں سے کسی نے بھی حرام قرار دیا ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں چلے گا آپ نہ چلائیں ایران ایراق میں ایک چیز ہے شبی خوانی شبی خوانی کیا ہے بلکل ویسی جیسے سٹیج یورپ میں اگر اس کو لانا ہو تو ہم نے بعض نوجوانوں سے کہا کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے ہم نے بعض سے کہا خود ہم بھی تیاریں آنے کے لئے آپرا کی کلاسز لی جائیں اور باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیز سے کہا جائے کہ ہم پروفیٹ محمد گرنسن کے بارے میں آپرا کریں گے آپ آئیے شرکت کیجئے کوئی مزائقہ ہے آپ میں سے کوئی دیریکشن پروڈیکشن میں جا سکتا ہے لیکن حرام میں نہیں مخصوصا دینوں کے لئے آپ میں سے کوئی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فلم بنا سکتا ہے اس کے لئے دیریکشن سیکھے پروڈیکشن سیکھے کیامرہ ٹیکنیک سیکھے اسکرپ لکھنا سیکھے قطعا سواب ہے اور بلا شک یہ دینداروں کو کام کرنا ہوگا اب اس کے بعد زلجنہ زلجنے کو ہم بیان کر چکے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومت کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ تنہا واپس آیا پاکستان وغیرہ میں چارپائی کو الٹنا بعض لوگ مزاخ بناتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو نہیں الٹنا ہے آپ نہیں الٹیں آپ کو مزہری پہ سونا ہے بے شک مزہری پہ سویں لیکن اگر کوئی اپنا روٹین بدل رہا ہے یاد امام حسین کے لیے تو اس کا مزاخ نہ بنایا ہم محرم میں مچھلی کھاتے تھے اور ہمیں نہیں اتنا اندازہ تھا کراچی میں تھے یا ہمارے خاندان میں اتنا نہیں تھا مسئلہ ہم کو دشمن تھے لیکن ہمارے ایک دوست تھے لکھنوں کے تو ہمیں اب تک یاد ہے کہ وہ انہی ایام اعظام ہیں یہ بھی نہیں کہ شروع کے ہوں آخر کے تو ہمارے آئے ہم نے مشلی تھی تو وہ ایک دو نے دیکھا اور وہ اپنے روٹی کھانے لگے نگاؤں سے ہم سمجھے کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ کیا ہوا کہنے لگے نہیں کھائیں گے مچھائیں گے ان کیاں لکھنوں میں نہیں کھائی جائے وہ لوگ کہنے لگے کھائیے 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 میں نے کہا نا 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 بالکل نہیں کھائیے ابھی امام لٹ بنا کے لاتے ہیں جس طریقے سے آپ ہمیں امام حسین منا کر ایک یاد تازہ کر سکتے ہیں کریں اب آپ کہیں گے جی کھانے پینے سے کیا تاریو آداب کربلا میں سے ایک عدب ہے اور بعض زگہ وہ روایات میں ہیں کہ جب آپ کربلا میں جائیں تو انتہائی حسن و ملال کے عالم میں ہوں اور یہ مفاتی میں بھی ہے اور ظاہراً روایات سے افس کیا گیا ہے کہ حلویات اور مشفیات سے بچیں حلویات یعنی مٹھائیں گے مشفیات یعنی گرل اور بھونیوی چیز ہیں خصوصاً یہ کربلا کے عادہ کیا ہے اب اگر لخنو والوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو کلو مزائقہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کیا کون پسند کرتا ہے کوئی اسپتال میں ہو تو آپ کیا گرل ہو جبکہ گرل یورپ امریکہ میں کتنی عام ہیں گھروں میں یعنی واقعاً دل جاتا ہے اپنے امان سے بتا مرا نہیں ہے اب یہ اسپتال میں ہے لیکن وہی گرل کی ہوئی چیز اسپتال کے میک ڈونل میں آپ کھا لیں دل چاہتا ہے پرخ ہے ممکن ہے ہم کھا لیں برگر کھانا ہے پیٹ تو بھرنا ہے اسپتال میں یہی ہے میک ڈونل یا مثلا یہ چیز احتمام کرنا الگ ہے تو یہ رسم و رسوم ہیں اس میں کوئی حرج ہے کوئی حرج ہے جو جیسی رسم پر عمل کر رہا ہوں کرنے میں ہمارے استاد حضرت آیت اللہ سید محمد مفتی شیعہ انہوں نے ہمیں امامہ بیامہ تھا آغا خوی کے شاکر تھے پھر آغا حسینی کے استاد تھے آغا شہید حسینی کے میں ایک دفعہ ان کے انگیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو اندر شیخ بیٹھے ہیں کہنے لگے یہ رشیہ کے ہیں رشیہ میں کہاں کہیں نخجبان کہیں یا تو مجھے یاد پڑتا یہ آزربائی جان کہنے لگے ان کا سناؤں کیا ہوا تھا کہنے لگے ان کو میں لے گیا مدرس حجتیہ ہندیوں کی مجلس میں ہندیوں سے مراد تھی ان کی پاکستانی ہندی وہ سب کو ہندی کہہ دیتے ہیں ہندیوں کی مجلس میں تو ان کو میں لے گیا اب یہ کہاں کے شیخ ہیں آزربائی جان کے نخجبانہ کے رشیہ کے مولانا کہنے لگے مجلس کے بعد یہ ایسے ناراض ہوئے کہ مجھے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوں گیا کہنے لگے پتا ہے کیا ہوا تھا کہنے لگے ہوا یہ کہ مجلس کے بعد انہوں نے بسکٹ بڑھ دی ہے کس نے اندین پاکستانی یہ ناراض ہو گئے کہنے لگے ان کو عدب نہیں ہے طریقہ نہیں ہے مٹھائی بات رہے ہیں ایران میں بسکٹ کو شیری نہیں کہا جاتا ہے اور مٹھائی سمجھا جاتا ہے اب اگر آپ جائیں ایام اعظامے یا کھانا ہوگا یا کھجور ہوگی یا چائے ہوگی بسکٹ اور جلیمیاں نہیں ملیں گے اور اگر کوئی باتے تو تقریباً وہ ایسا ہے جیسے آشور میں ہم آپ کو سمجھیاں کھلا دیں تو وہ ناراض ہو رہے تھے یہاں آگئے مفتی شیعہ نے کہا چلو 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 چھوڑ دو یہ دشمن نہیں یہ ان کا کلچر ہے یہ امام حسین کے چاہنے والے کہنے کو بتاؤں گا ان کو عزداری نہیں آتی تو کہنے لگے دیکھو یہ فرق ہوتا ہے کلچر میں اب آپ یہ بتائیے کہ سمپل جو ہم کھانے کھاتے ہیں چاہے وہ صبح سیریل ہو اور سمجھیاں ہو انگریڈن کے ساتھ سے الگ ہوتی ہیں کیا وہ لیکن جس طرح سے کیک خوشی کی خبر دے رہا ہے ہمارے انڈیا کے کلچر میں سمجھیاں خوشی کی علامات ہوتی ہیں شیعوں نے کہا ہم خوشی کی چیز کو نہیں کھائیں گے اور آپ کو تاجب ہوگا ندوہ کے لوگ اور خصوصاً لکھنوں میں اور دیوبند وغیرہ کے بعض علاقوں میں اور آج بھی لکھنوں میں اگر کوئی رہتا ہو تو اس سے پوچھئے کہ جس طرح سے ماہِ رمضان میں کراچ پاکستان میں خجلے اور پھینیوں کے امبار لگے ہوتے ہیں وہاں پر آشور سے پہلے سمجھیاں کے امبار لگے وہ جانبوجھ کے سمجھیاں پکواتے ہیں لہٰذا لکھنوں میں سمجھیاں کھانے سے لوگ اتنے زبردست قسم کی نفرت کا اظہار کرتے تھے کیونکہ ندوہ کے اور بہت سارے لوگ سمجھیاں مخصوصاً پکواتے تھے ایسے نہیں ہے باس چیز اب اس میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر جو زیارات میں بھی ہے کہ محرم میں کیا کریں آشور کے دن آستینوں کو اوپر چڑھا دیں گلیبان کو کھولنے یعنی چینج نظر آئے مسئیبت زدہ ہیں یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو عموماً اتفاق سے ایران عراق میں بھی ہوتی ہیں اسی طریقے سے خوشبو لگانا یا روغن لگانا کہ کوئی ایسا کام جس سے ایک زینت یا آرائش ہو رہا ہے اب اگر کوئی خوشبو لگانا چھوڑتا ہے اس کو عجر ملے گا کوئی لگاتا ہے تو کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ کوئی انتہائی خوشبو کی چیز لگا کر آئے کہ جو بیتو کی حد تک ہو تو کہا جائے کہ نا یہ اس مجلس کا عدب نہیں ہے لیکن حرام ہے حرام بھی نہیں ہے اب اس میں ایران میں بھی ہوتا ہے کہ اسیروں کے لیے قافلے بنتے ہیں اور اسی طرح سے بخائدہ اونٹ وغیرہ کا بھی ہوتا ہے اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ وہاں پر ہے بعض اور چیزیں ہیں کہ ان کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے اور اصل حدب بتانا یہ ہے کہ ہمارے ہم بڑے حرام سے کہہ دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں نے لیا پاکستان میں ہوتی ایران راق میں نہیں ہوتی اول بات یہ ہے کہ ایران راق میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یہ حرام و حلال ہونے کا میار نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے چیزیں ایران اور ایراق سے ہیں لیکن جتنی زیادہ چیزیں ایران ایراق میں ہیں ہمارے ہاں اس کی یقین جانے کے دو فیصد باقی یہ پوری فیرز اس کے اوپر ہمارا ارادہ تھا کہ پوری ایک ڈاکومنٹری تصویروں کے ساتھ بنائی جائے تاکہ پتا چلے کیونکہ ایران میں ان تمام رسوم کو بقاعدہ نمبر دیئے گئے ہیں کہ فرہنگ ازاداری یعنی ازاداری کے کلچر میں فلان علاقے کی یہ رسم ہے سلوات پڑھیں بر محمد وعلمت یہ وہ ازاداری اور یہ وہ ازاداری کی چیزیں کہ جس سے کبھی جناب علی ازغر یاد آئیں تو کبھی جناب زینب یاد آئیں کبھی امام زین العبدین یاد آئیں کبھی ان کی اسیری یاد آئیں کبھی تازیانیں یاد آئیں کبھی ہتکڑیاں یاد آئیں کبھی بیڑیاں یاد آئیں کل ہم نے مسائب پڑھے بارہ محرم کے گو کہ اب بارہ محرم نہیں لیکن یہ کوفے کے مسائب ہیں ایک وقت آیا کہ یہ قافلہ داخل ہوا اس کوفے میں اب بتائیں کہ جب مولا امیر المومنین اسی کوفے میں دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے ایک سوال کیا مولا امیر المومنین سے کہ بابا یہ حدیث ام ایمن کیا ہے مولا نے فرمایا جو کچھ ام ایمن نے کہا وہ حق ہے اب تصور کریں کہ مولا کے ضربت لگ چکی ہے جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور جسم کا رنگ بدل چکا ہے اور مولا کو کبھی غش آتا ہے اور کبھی آنکھیں کھلتی ہیں اور ایسے میں حضرت زینب صلی اللہ علیہہ وسلم سوال کر رہی ہے اور بظاہر یہ لگے گا کہ یہ سوال اپنے والد سے ایسے عالم میں کیوں کر لیا انہوں نے لیکن حضرت زینب کو علم ہے کہ مجھے ایک امتحان سے گزرنا ہے اور اس امتحان کے بارے میں میرے بابا بھی جانتے ہیں اور میرے نانا بھی جانتے ہیں اور میری والدہ بھی جانتی ہے اس امتحان سے میرے بھائیہ حسین کو بھی گزرنا ہے اور ان کے بعد مجھے اس امتحان سے گزرنا ہے مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں زینب حدیث ام ایمن حق ہے اب آپ تصبر کریں کہ مولا دنیا سے جانے والے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شہر میں اسید بنا کے لائے جا رہا ہے تصبر کریں کہ مولا امیر المومنین دنیا سے جانے والے ہیں اور آنکھوں کے سامنے کیا منظر ہے آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے کہ میری بیٹیوں کو اسیر بنا کے لائے جائے گا کیا مولا امیر المومنین ایک ہی منظر دیکھ رہے ہیں کہ زینب اسیر ہوں گی نہیں مولا امیر المومنین یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے آگے حسین کا سر ہے نہ فقط حسین کا سر ہے ابباس کا بھی سر ہے میرے اور بیٹوں کا بھی سر ہے اور ان کا بھی سر ہوگا محمد کا بھی سر ہوگا قاسم کا بھی سر ہوگا علی اکبر کا بھی سر ہوگا اور حد تو یہ ہے کہ چھے مہینے کے علی ازغر کا بھی سر ہوگا علی اکبر کا تو ہوگا ہی لیکن علی ازغر کا بھی ہوگا لیکن جب بیویوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اسیر بنا کے لائے جا رہا ہے تو فقط جناب زینب کو نہیں دیکھ رہے امام حسن کی ازواج بھی نظر آ رہی ہیں امام حسین کی ازواج بھی نظر آ رہی ہیں امام حسن کی بیٹیاں بھی امام حسین کی بیٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں اجرکم اللہ کبھی جناب زینب کا سر نظر آتا ہے مولا امیر المؤمنین کو فقط یہ تصور کریں کہ جس کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے اور غشی آتی ہے اور ایسے میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کبھی زینب کو اسیر بنا کے لائے جا رہا ہے جناب امیر کلسوم کو اسیر بنا کے لائے جا رہا ہے رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی ام القرام بنت علی اور اسی طرح سے رسیوں میں ننی سکینہ اور رقیہ کو بھی باندھا ہوا ہے ایک وقت آیا کہ ان کو کوفہ کے دیوہ بازاروں اور درباروں سے گزارا جا رہا ہے کل کے مسائب دوبارہ بیان کریں ایک وقت آیا کہ جناب زینب سے کسی نے سوال کیا من ای اصارہ انتنہ آپ لوگ کہا کہ اسیر ہیں تو جناب امیر کلسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہن اصارہ آل محمد ہم آل محمد کے اسیر ہیں اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب حضرت امیر کلسوم نے ارشاد فرمایا یا اہل القوفہ غزو افسارکم اما تستہونا من رسول اللہ اما تستہونا انتنظروا الہ حرم رسول اللہ وہن حباسرہ آیتوں میں شرم نہیں آتی کہ حرم رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو اس عالم میں کہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اب اسی عالم میں یہ قافلہ لے جایا جا رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اس قافلے کو لے جایا گیا اس عالم میں کہ امام حسین کے سر کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک کشت میں رکھا گیا جناب حضرت زینب اور حضرت امیر کلسوم ان تمام بیبیوں کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوا کہ مولا امیر المومنین کے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن عفیف کے جو نابینہ ہیں اور دیکھ نہیں سکتے انہوں نے کہ جب جملہ سنا عبید اللہ ابن زیاد کی زبان سے اور امام حسین کے لئے جب اس نے کہا کہ ماذا اللہ انہیں کذاب ابن کذاب یعنی جھوٹا ابن جھوٹا کہہ کے امام کی توعین کی تو جناب عبداللہ ابن عفیف نے کہا تو جھوٹا ہے اور جس نے تجھے یہاں پر بھیجا ہے وہ جھوٹا ہے پھر اس نے سوال کیا وَمَا تَقُولُونَا فِي عثمان کہ تم کیا کہتے ہو جناب عثمان کے بارے میں اور وجہ یہ تھی کہ وہ جمناب مولا امیر المومنین کے طرف داروں میں سے تھے لیکن جناب عبداللہ ابن عفیف نے کہا وَمَا لَقَاوَلْ عثمان تیرا کیا تعلق عثمان سے سَلْعَنْ كَا وَعَنْ عَبِيْكَا وَعَنْ يَزِيد وَعَنْ عَبِيْهِ تُو مجھ سے سوال کر اپنے بارے میں اور اپنے باپ کے بارے میں اور یزید کے بارے میں اور یزید کے باپ کے بارے میں جب یہ موضوع بہت اٹھا تو عبداللہ ابن زیاد نے حکم دیا اسے قتل کر دو جیسے ہی لوگ آگے بڑھے تو جناب عبداللہ ابن عفیف کے قبیلے والوں نے ان کا دفاع کیا روایات میں نقل ہوا کہ وہ نے گھیر کے لے گئے ان کے گھر کے باہر ایک مارکہ ہوا ان کے قبیلے کے لوگ مارے گئے یہاں تک کہ ان کے گھر میں جب لوگ کودنے لگے تو جناب عبداللہ ابن عفیف نے اپنی بیٹی سے کہا کہ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تلوار کہا چلانی ہے جناب عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی بتاتی رہی وہ تلوار چلاتے رہے یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف زخمی ہوئے انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا جب ان کے قتل کا حکم سنایا گیا تو جناب عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ میں تو بہت پہلے شہادت چاہتا تھا کہ جب تجھے تیری ماں نے جنا نہیں تھا اے عبداللہ یاد رکھ کہ جب میری ایک آنکھ مولا امیر المومنین کی خدمت میں جنگ جمل میں ضائع ہوئی دوسری آنکھ جنگ سفین میں ضائع ہوئی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اب شہادت نہیں ملی تھی میں نمایوس ہو چکا تھا جبکہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے شہادت عطا فرما ایک دنیا کے تیرے بدترین دشمن کے ذریعے سے ایک وقت آیا کہ عبداللہ ابن عفیف کو قتل کر دیا گیا ہاں مومنوں یہ واقعی سی دوران کا ہے اب ایک ایسا وقت آیا کہ دربار میں جب جناب زینب سے عبداللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا اور جناب زینب نے جب جملہ کہا تو اس منظر کو یاد رکھیں دربار سجا ہوا ہے شراب چل رہی ہے عبداللہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے چودہ کے سر زمین پہ ایک تشت میں رکھے ہوئے ہیں بی بیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی ہیں بی بیوں کے سروں پہ بعض کے چادریں نہیں ہیں اسی دوران بس مسائب ختم ہو گئے ایک جملہ عبداللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا لیکن جملہ سننے سے پہلے عبداللہ ابن زیاد کے دربار کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں بی بیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں شہدہ کے سر سامنے ہیں بچے بھی رسیوں سے بندے ہوئے ہیں بچے تین دن سے زیادہ کے بھوک و پیاسے ہیں ایسے میں زینب نے گرچ کے کہا وَمَا رَائِتُ مِنْهُ إِلَّا جَمِيلَا اے عبداللہ میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا یا اللہ جز جز نے رسول اللہ جناب سیدہ اور آئمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما جو جو ظلم میں شریک ہوا جز جز نے ظلم کے لیے راہوں کو ہمبار کیا ان سب پہ لعنت فرما یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مؤمنین ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو حبِ اہلِ بیت پر اتحاد کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس چیز کے جانب متحد فرما جس چیز کا حکم رسول اللہ نے دیا یعنی سقلین یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہلِ بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اگر مذہب حقہ اہلِ بیت کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی ذلت کا سبب نہ بنے یا اللہ ہماری نسل سے ایسے بچے قرار دے کہ جو اہلِ بیت علیہ السلام کے مکتب کی عزت کا سبب بنے یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہلِ بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے آوان و انسار میں شامل فرما ماتمِ حسن